میں نے یہ مووی کیا تھا اور ماشاءاللہ یہ مووی کیا تھا ڈیریکٹوریل ڈیپیو اس فلم میں شارو خان کاجول اور رانی مکھر جی مین رول میں تھے آپ سبی کو بتا ہوگا اور یہ بھی بتا ہوگا یہ فلم بلوک بسٹر رہی تھی لیکن اب پچیس سال بعد بھی کچھ بلوک بسٹر ہوا ہے یہ فلم اپنی کہانی سنگیت اور ابھی نئے کے لیے آج بھی درشکوں کو پسند آتی ہے فلم کی سلور جبلی منانے کے لیے کل ایک پروگرام کیا گیا کنر جوہر نے پندرہ اکتوبر یعنی کل رات کو ممبئی میں فلم کی ایک سپیشل سکریننگ رکھی تھی اور اس میں شارو خان اور رانی مکھر جی نے پہنچ کر فینس کو چوکا دیا فینس چھوم کر پاگل ہو گئے اب اسی دوران جو ہے کچھ الگ بھی ہوا کے کے ایچ ایچ کی سپیشل سکریننگ کے دوران ہی شارو خان نے ایک بار پھر کچھ ایسا کیا جسے دیکھ کر وہاں پر سبھی لوگ خاص طور سے لڑکیاں نڈھال ہو گئیں نڈھال کا بھلوہ سمجھ نہیں گئے باری باری جاؤں یار ایسی حرکر اوفو یار ایسا انسان تو مجھے مل جاتا پتی کے دور پر یہ والی حرکر وہ سبھی شارو خان کی تمیز اور تہذیب کی قائل ہو گئیں آپ بھی جب وہ نظارہ دیکھیں گے تو شارو خان کی قائل ہو جائیں گے میں یقین دلاتا ہوں جو ایونٹ تھا ایونٹ کی کچھ تصویریں اور ویڈیوز میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا لیکن آپ پہلے دیکھ لیجئے کہ جیسے ہی ایونٹ کی جگہ یعنی اس تھیئٹر میں جب کچھ کچھ ہوتا ہے کہ شو چل رہا تھا وہاں ایسا انٹری جس انداز بھی ہوئی تو کیسا شور مچ گیا سنائے دیا اس کے بعد شارو خ رانی کے ساتھ اسٹیج پر پہنچتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں رانی مکھر جی کی ساری کا لمبا سا پلو ہوتا ہے رانی مکھر جی کی ساری کا پلو شارو خان کے ہاتھ میں شارو خ اسے اس لیے سنبھالتے ہیں کہ کہیں وہ میلہ نہ ہو جائے ساری کا پلو بہت لمبا ہوتا ہے جو فش پر گر رہا ہوتا ہے شارو خوں سے اٹھا کر سنبھال کر ہاتھوں میں لاتے ہیں یہ دیکھ کر شارو خان کے فینس ان کے اور زیادہ مورید ہو جاتے ہیں ہم نے ایسے نظارے تب دیکھے جب گوری شارو خان کے ساتھ آتی ہیں بیٹی سوانہ آخر گوری کے ساتھ زیادہ دیکھا تو شارو خ ان کے پلو تھام لیتے ہیں لیکن رانی ان کی دوست ہیں ان کی بھی ساری مہلی ہوتے شارو خ نہیں دیکھ سکتے اس دوران احسار کے رانی اور کرن جہور نے کیمرے کے سامنے پوز دیئے اور فینس کے سامنے جو ہے پرانی یادے اس فلم سے جڑے ہوئی اس وقت کی شوٹنگ کے دوران کی تازہ کی فلم میں انجلی کی بھومی کانے بہانے والی کاجول کچھ وجہوں سے اس پروگرام میں نہیں آ پائیں اور شارو خان نے اس دوران کئی باتیں بتائیں ساکتے ہیں 25 years of cinema i think very few of us get opportunities like that that you know work that you've done so many years back still is relevant and so many lovely people like you have come here to watch it i just want to say something which is very important to me that you know when i joined the film industry i made some friends who are now family mr yash chopra mr yash johar karan's late dad and he was my friend actually more than karan he was my friend and my friend's son is karan who was 24 years old when he made kuch kuch ho da hai but the others who are here who could not be here this evening like farida jalal ji and panupam ker sahab archana puran singh ji and the little kids and of course salman bhai and kajol who unfortunately is not here because she had to rush to shooting outdoors so she said please give a lots of love to all of you دوستو شاروخ خان شاروخ خان کی فلم دیکھو لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا زیادہ تا لوگوں کو کچھ کو تو بتا ہوگا کہ 25 روپے میں ساکشات جوان پتھان شاروخ خان ان سے ملنے آئیں گے بات کریں گے تو بھائی بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کہ آپ شاروخ کو سلام کریں گے جو رانی کا پلو لے کر آئے بات کریں گے بات کریں غذا a